حضرات سیالکورٹ نے پروفیسر ڈاکٹر یاسر زیشان عظیمی صاحب کو آپ اسسسنٹ پروفیسر ہیں شبہ عبدو گورنمنٹ جنہ اسلامیہ کالج سیالکورٹ میں اور کتب کثیرہ کے مصادف ہیں ان کی جو بسم اللہ اکرمان رہیم عربابِ مجلس آج کا یہ دن جسے ہم سب شاہد زکی صاحب کا دن کہہ رہے ہیں یہ نہ صرف ہم سب کے لیے بلکہ سیالکورٹ کی عدبی تاریخ کے لیے کروشن دن ہے جسے ہماری عدبی تاریخ میں ایک نمائی جگہ ملے گی اس شام کا آغاز میں جنابے شاہد زکی کے اس شیر سے کروں گا جسے آفاقیت و عبدیت حاصل ہے یہ شیر ہمارے انسانی شعور کی آواز ہے جس کی گونج ہزاروں لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں سال پہلے پیدا ہوئی اس شیر نے انگرد زمانوں اور زمینوں کا سفر کیا یہ ایک زمانے سے نکلا دوسرے زمانے میں پہنچا یہ ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچا یہ انسانوں کے درمیان نسل در نسل چلتا رہا یہ شیر تب شروع ہوا تھا جب اس قرع زمین پر جہاں آج سات عدد انسان ہیں جہاں صرف الہامی کتابیں بتاتی ہیں کہ کل پانچ انسان تھے آدم تھے ہوا تھی ان کے بیٹے تھے دو جن کے نام بعض کتابوں میں حابیل کابیل لکھے ہیں اور ایک بیٹی تھی قرآن مجید کی پانچنی سورہ البائدہ کی آیات مجیدہ مجیدہ ستائشتہ اکتیس اس واقعے کو بیان کرتی ہیں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا قتل کی وجہ کسی نے یہ لکھی کہ ایک بھائی نبوت کا طلب دار تھا دوسرا سمجھتا تھا میرا حق ہے باز جگہوں پر یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ آدم کو اجازت دی گئی کہ وہ دونوں بھائیوں کی شادی انہی کی بیٹی سے کریں اپنی بیٹی سے تاکہ نسل انسانی آگے چلے اور ایک بھائی چاہتا تھا کہ اس سے میری شادی ہو اور دوسرا چاہتا تھا میری شادی ہو ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا اسباب کچھ بھی ہو نبوت ہو یا قتل ہو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو اپنی راہ کی دیوار سمجھا یہ واقعہ کی لہر اتنی تیز تھی کہ زمانوں پر ڈھیل گئی چلتی چلتی زمانوں کے سفر سے یہ یہاں پہچی اور زکی صاحب کے شیری شعور نے اس لہر کو قبول کیا اور حرف پوش کر کے ہمارے سامنے کر دیا یہ شعر میں نے آپ نے کئی بات سنا یار بھی راہ کی دیوار سمجھتے ہیں مجھے میں سمجھتا تھا میرے یار سمجھتے ہیں مجھے یہ شعر انگرد زمانوں پر محیط ہے کون سا معاشرہ ہے کون سا ملک ہے کون سا شہر ہے کون سا نگر ہے یا پھر یہ کہوں کہ کون سا خاندان ہے جس نے اس واقعے کو نہیں دیکھا ایک بڑا عدمی جو ہے بڑا فنکار جو ہے اس کی خوبی یہ ہے میں دو واقعات یہاں پر ضرور شامل کروں گا زکی صاحب سے جڑے ہوئے دو واقعات میں ان دونوں واقعات کا یعنی شاہد ہوں دو ہزار پانچ شہر میں میں کراچی میں تھا مجھے کسی نے بتایا کسی دوست نہیں میری دلچسکی کی وجہ سے کہ احمد فراس صاحب وہاں ہے ان دنوں وہ بیمار بھی تھے دو ہزار آٹھ میں وہ اپنا سفر پورا کر گئے تو وہاں وہ کسی کام میں آئے ہوئے تھے میں نے کسی دوست سے درخواست کی کہ مجھے فراس صاحب سے ملوا ان نے کہا میں بس دو چار پانچ منٹ بیٹھوں گا ایک کتاب پر ان سے دستر کروں گا فراس صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس شہر سے ہیں میں نے کہا میں اس شہر سے ہیں انہوں نے پہلی بات کہی انہوں نے کہا آپ نے شہر سکی کو پڑھایا ایک واقعہ اسی برس کا ہے میں اسلام آباد میں تھا میں چونکہ سرکاری ملازمت میں ہوں میرے ادارے کے سربراہ جن کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا ٹاکر مجھاہ حسین بہاری وہ اور میں نے ہم دونوں اسلام آباد پہ ایک بہت بڑے علمی دروازے کی دستک دی جا کر جناب افتحار عارف افتحار عارف صاحب کے ساتھ دو تین گھنٹے کی ملکات کی میرہم سے اس سے پہلے پیسہ کوئی تعلق نہیں تھا انہوں نے مجھے پوچھا ہم تین لوگ تھے میں ویور زیری صاحب اور مجھا ہے دواری صاحب انہوں نے مجھے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں میں نے بتایا کہ سر میں پڑھاتا ہوں کیا پڑھاتے ہیں میں نے کہا یودو پڑھاتا ہوں کہنے لگے کس شہر سے آپ میں نے کہا سیال پورس کہنے لگے آپ شاہر زکی کے شہر سے ہیں یہ اسی سال کے یہ مارچ کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہے اور پھر جو انہوں نے مجھے بات کہی میں وہ آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں کچھ دیکھتے ہو چلتی رہی جس نے بار بار جناب افتحار عارف صاحب نے بڑے اچھے لفظوں میں بڑی محبت سے یاد کیا بات چلتی چلتی عدب پر ہونے لگی تو کہنے لگے کہ زمانے میں ہر چیز کو خراب کرنے لگے عدب کے چلن میں بھی وہ بات نہیں رہی یہ میں ان کی الفاظ پڑھا ہوں کہنے لگے جب میں شاہد زکی جیسے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو اتمنان ہے کہ ہمارے وارث موجود ہیں ہمارے وارث زمین شیر آباد ہے یہ افتحار عارف صاحب کا دیکھتا ہوں کا قیام ہے میں نے اسی کو ٹکون کیا پری اس وقت رات کو پسند دس وزے بعد بھی ہوئی میں نے کہا جی افتحار عارف صاحب نے مجھے یہ کہا ہے کہ مجھے ایک منان ہے کہ ہمارے بعد زمین شیر جو ہے وہ آباد رہے گی نئے پول کھلیں گے اور شیر کا سفر جاری رہے گا جب تک شاہد زکیر لکھتے ہیں شہر اقبال کے بعد یہ کسی شہر کو کسی بڑی شخصیت کا نام ملے یہ بڑی بات ہے یہ بڑی نصیب کی بات ہے سیال پورٹ کا نام جب یہ آتا ہے لوگ اسے شہر اقبال کہتے ہیں میں نے آپ کے سامنے دو بڑی گوائیاں رکھی ہیں کہ ان لوگوں نے کہا یہ شہر شاہد زکی ہے جناب احمد فراز نے کہا اور جناب افتحار عارف نے کہا شہر زکیر کا شیری سفر تین زمانی ادوار پر مہین ہے یہ دو صدیوں کا شاعر ہے ایک صدی گزر گئی ایک صدی آ گیا ہے بیس لیکن کسی صدی ہے اس وقت تک ان کی دو کتابوں نے کامزی پہن پہن رکھا تھا دوسرا دور کسی صدی کا پہلا عشرہ ہے اور تیسرا دور کسی صدی کا دوسرا عشرہ ہے کہ کتابیں اپنے سرورب کے سامنے آپ کے سامنے موجود ہیں میں دوسرے اور تیسرے دور کی جائے اس پہلے دور کی بات کروں گا کسی شاہد کی اڑان کے لیے اس کا آغاز بہت اہمیت رکھتا ہے وہ عربی منظر نامے پر جب پڑتا ہے اپنے پر کھولتا ہے تو اس کی پرواز کہاں تک جائے گی یہ اس کی پہلا جو پر کھولنے کا زمانہ ہے وہ ہی بتائے دیتا ہے میں انیس سو بانمے سے انیس سو پچانمے تک کہ ان کی شاعری کو آپ کی روشن فکری کی نظر کروں گا جب انہوں نے اپنے خیالات کو پہلی بار لفظوں کے جسم علاقی ہے تیس سال قرآن شیر جو کہ گواہی دیتے ہیں کہ تب سے شاہد زکی کا شیری شعور انسانی روئیوں کا خوب ادراک رکھتا تھا یہ شیر ان کی تیس برس قرآن اشار ہیں نئی کتابوں میں بھی شاید موجود ہوں پانچ شیر آپ کے سامنے انتہاب کیے ہیں ماں ہر ایک لمحہ اسی سوچ میں گم رہتی ہے ماں ہر ایک لمحہ اسی سوچ میں گم رہتی ہے جب میرا بچہ جمع ہوگا تو کیسا ہوگا اس وقت شاہد زکی صاحب کی اپنی عمر جو ہے وہ کم بیش بائیس تیس برس بنتے ہیں بہتر میں بیدا ہوگے تو باننے میں شاہی شروع کی تو یہ بیس سال بنتے ہیں پچاننے میں پہلی کتاب آگئے یہ تیس سال کی بات ہے آپ دیکھئے بیس بائیس سال کا ایک نوجوان ہے اور اس کا شیری شعور کتنا پکتا ہے مجھ کو ملنا ہے آپ سے جیسے پھولوں کو تازگی سے ملنا ہے شہر میں سب فرشتے ہیں شاہد اور مجھے آدمی سے ملنا ہے جو ضرورتیں آئی ہیں سامنے دو چار جو ضرورتیں آئی ہیں سامنے یاروں تیرسلی صورتیں آئی ہیں سامنے اور شیر دیکھئے وہ سایہ کہاں ہے جو میرے ساتھ چلا تھا وہ سایہ کہاں ہے جو میرے ساتھ چلا تھا میں سر پہ کڑی دھوک سے یہ پوچھ رہا ہوں یہ بہت بڑے منظر کا بڑے کینوز کا شیر ہے جو بالکل آوائے میں دکھا گیا ہے یہ بڑے کینوز کا شیر ہے یہاں جناب زفر بنگش موجود ہیں یہ مجھے اس زمانے سے جانتے ہیں جب میں اپی کا تعلق رہتا ہوں اور میں ان کے پاس کتابوں کے لیے جایا کرتا تھا میں نے شاہد حکی صاحب کو اس زمانے میں پڑھا میں نے انیس سوٹھانوے میں پہلی بار ان کی کتاب پڑھی تھی اور میرا چوتے موضوع جو ہمیشہ سے طریقے سے آرکوٹ رہا عدبید حوالے سے بھی سیاسی سماجی معاشر کی تہذیبی حوالے سے بھی میں نے طریقے سیالپورٹ میں شوراق پر بھی کام کیا میں شروع سے یہ بات کہتا رہا لکھتا رہا اللہ تعالیٰ نے منہ دن میں یہ بات ڈالی میں سمجھتا ہوں آج کے دن یہ پوری ہوئی بات میں نے کئی بار کہا کہ جو آدمی اپنے شیر کے بلبوتے پر سیالپورٹ میں زندہ رہے گا اس کا نام شاہد زمین جو اس زمانے میں جو شیر کہہ رہے تھے اور جو آج سے بیس سالوار تیس سالوار چالیس سالوار پچاس سالوار جو آدمی اپنے شیر کے اپنے کلام کے بلبوتے پر زندہ رہے گا وہ شاہد زکی ہے آج کا دن اس بات کی گواہی دے رہا ہے شاہد زکی کے عزاز میں یہ تقریب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے دس بندرہ برس پہلے کسی اور زمان مقام میں ہو جانی چکا ہے مگر اب دیر آئے دوست آئے ہی کیسے کھونے کیونکہ شاہد زکی کو مسند شیر پر رونک افروس ہوئے بھی 35 برس سے زیادہ کا زمانہ گزر چکا ہے شاہد زکی کا ایک شیر دیکھئے آج کے دن پر کتنا صادق ہے اب مجھے بولنا نہیں پڑتا اب مجھے بولنا نہیں پڑتا اب ہر شخص کی پکار میں ہوں بلقصوص جنابی فیصل عجمی کا بشوری آلا کرنا فرص سمجھتا ہوں انہیں بارک کا اجلاب نیاہد میں اطراف فن کا بدل ہے ایک شیر میں آپ کی نظر کروں گا جنابی زکی صاحب نے یہ خوبصورت شیر ہمارے قردو عدب کو بخشا ہے سنو یہ تیغ اٹھانا ہمارا کام نہیں سنو یہ تیغ اٹھانا ہمارا کام نہیں یہ وہ اٹھاتے ہیں جن سے کلم نہیں اٹھتا ہے زکی صاحب اس شیر پر واقعی داد کے مستق ہیں انہوں نے نہ صرف کلم اٹھایا بلکے اٹھائے رکھا زکی صاحب نے اس کلم کے کلم سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھایا آج ان کے شیر پر زکی صاحب کے شیر پر پاکستان میں ہندوستان میں بہرین میں مسکت میں لوگ ان کو شیری حوالے سے جانتے ہیں شیر کہنا ایک بات ہے شیر ہونا اور بات ہے کسی شاعر کے پاس شیر ہو یہ بڑی بات ہے شیر میں عدب کا طالب علم ہوں میں نے اصطادوں سے یہ سمجھا اور سیکھا ہے شیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شیر آپ نے لکھا وہ نکلا آپ کے کلم سے نکلا لوگوں کے دل و دماغوں میں بیٹھ دیا ان کے اندر زندہ رہا وہ زمانوں میں سفر کرتا رہا زکی صاحب کے پاس ایسے شیر موجود ہیں جو زمانوں میں سفر کرتے رہیں گے جو زمینوں میں سفر کرتے رہیں گے جو ہمارے ذہنوں میں سفر کرتے رہیں گے میں آخر میں زکی صاحب کا ہماری شیری روایت کو زندہ کرنے پر اس لئے شکریہ لاکرنا فرص سمجھتا ہوں کہ زکی صاحب کی موجودگی سے دبستان سیالکورٹ جو ہمارا اردو شیر کا دبستان سیالکورٹ ہے اس کی نئی بنیادیں تعمیر ہوئے اب آنے والے ان کے نقش کو لے کر چلیں گے ان کے راستے پر چلتے رہیں گے اور یہ مہکن جو ہے وہ اس طرح صدی رہے گی آپ سکھ کا مجھے سننے کا اور زکی صاحب کو عزت دینے کا بہت شکریہ اور ان کے چھوٹے بھائی کی حصیت سے میں آپ کا شکریہ لاکروں گا آپ کا شکریہ